اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے پورڈ کا امتحان برائے جماعت نحم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹیں آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور اپنے والدین کے اخراجات میں بجت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیسٹ نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ڈیٹا اورگنائزیشن اینڈ ڈیٹا انیلسیز اورگنائز کا مطلب کیا ہوتا ہے ترتیب دینا کسی چیز کو اور انیلسیز اس کا تجزیہ کرنا لیکن اس سے پہلے جو ہم پریویس لیکٹرز میں ڈسکس کر چکے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس چیپٹر میں بیالوجیکل میتھرز کے بارے میں پڑھا کہ بیالوجیکل میتھرز کون کون سے ہوتے ہیں اور کس لئے ہوتے ہیں بیالوجیکل میتھرز ہوتے ہیں بیالوجیکل پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور بیالوجیکل میتھرز میں ہم نے دیکھے first step تھاری کاغنیشن اف بیالوجیکل پرابلم then ہمارے پاس تھا observation hypothesis formulation deduction experimentation summarization of result and reporting the result یہ سارے ہمارے پاس biological method سے اس کے اندر سب سے ہم لوگوں نے پڑا recognize کیسے کرتے ہیں problem کو کہ سب سے پہلے biological problem کس کے ذہن میں آتی ہے یا تو وہ biologist کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے یا پھر کسی اور انسان کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے اور وہ پوچھ سکتے ہیں تو وہ کیا بن جائے گا ایک question بن جائے گا اور وہ question کونسا ہوگا biological question ہوگا پھر اس کو solve کہاں سے کرنا start کرنا ہے سب سے پہلے کیا ہے اس کو observe کیا جاتے ہیں اس کا مشاہدہ کیا جاتے ہیں five senses کے ذریعے sense of vision hearing smell taste and touch then quantitative اور qualitative observation کے بارے میں کچھ پڑا تھا ہم لوگوں نے کہ زیادہ accurate جو ہے ہمارے پاس quantitative observation ہوتی ہے then ہم لوگوں نے پڑھا تھا formulation of hypotheses کہ ہم لوگ hypotheses جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں hypotheses کیا ہوتی ہے ایک کوئی بھی ایک tentative idea آرزی جو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے وہ ہمارے پاس hypotheses ہم لوگ اس کی بنا دیتے ہیں it should be a general statement it should be a tentative idea it should agree with available observation it should be kept as simple as possible it should be testable and potentially falsifiable یہ ساری تھی اس کی خصوصیات کس چیز کی خصوصیات تھی یہ ایک hypotheses کی کہ ایک good hypotheses ایک اچھی hypotheses کیسے بن سکتی ہے then deduction deduction کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں کمی کرنا اور اس کی جو statement بنتی تھی اس کے اندر if اور then use ہم لوگ کرتے تھے then ہم لوگ کیا کرتے تھے experiments کرتے تھے experiment میں کیا کرتے تھے بار بار hypotheses کے اوپر تجربات کیے جاتے تھے اور پھر کیا ہے اس کی validity check کی جاتی تھی کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے پھر last میں second last step کیا تھا کہ جو اس کا result ہے اس کو summarize کیا جاتا تھا data کی form میں ٹھیک ہے tables کی form میں اس کو summarize کر دیا جاتا تھا short form میں ٹھیک ہے اس کے بعد last step تھا اس کا reporting the result کہ ہم لوگوں نے جو result ہم لوگوں نے نکالا ہے اس کو report کرنے ہیں اس کو publish کر دینا ہے کیسے publish کرنا ہے ہم لوگوں نے books میں چھپا سکتے ہیں scientific journals میں ٹھیک ہے news میں tv میں national اور international meetings اور seminars وغیرہ میں یہاں تک ہمارا complete ہوا topic biological method کا اس کے بعد ہمارے پاس next topic تھا study of malaria کہ malaria کی study جو ہے وہ کس طرح کی گئی اور اس کا کیسے اس کی hypothesis بنائی گئی کیسے اس کی observations لی گئی کیسے پھر اس کی ایک theory بنا دی ٹھیک ہے سب سے پہلے malaria میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا تھا کہ malaria جو ہے ایک common disease تھی تقریباً آن سے 200-300 سال پہلے اور یہ تقریباً زیادہ تر کن علاقوں میں پائی جاتی تھی جو کہ marshry areas تھے دلدلی علاقے تھے جہاں پہ گندہ پانی یا کھڑا پانی جو ہے وہ موجود ہوتا تھا اس کا نام جو ہے وہ رکھا ہی malaria اس پیس پہ گیا تھا کہ mala bad area air ٹھیک ہے bad air پہ کہ یہ جو ہے ایک بری ہوا ہے کیا کیا مانا جاتا تھا اس زمانے میں کہ جو گندہ پانی ہے گندے پانی میں کیا ہوتا تھا زہر پیدا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے ہوا زہریلی ہو جاتی تھی اور جب وہاں کے لوگ اس ہوا میں سانس لیتے تو انہیں کیا ہو جاتی تھی یہ بیماری ہو جاتی تھی جس کا نام ملیریا رکھ دیا گیا تھا سیونٹین سینچری میں کیا ہوا امریکہ دریافت ہوا اور وہاں پہ جو ایک درخت پہ جاتا تھا اس کی بارک سے اس کا الاد سٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا بعد میں کیا ہوا کی کمی کی وجہ سے وہاں کے مارچنٹس تاجر تھے انہوں نے بیماری دکھائی دیس اونیسٹی دکھائی اور کوئینا کوئینا جیسا ایک اور درخت کن کونہ جو ہے وہ انہوں نے بھیجنا سٹارٹ کر دیا لیکن اس دیس اونیسٹی کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ کن کونہ جو ہے وہ زیادہ اچھی میڈیسن جو ہے وہ ثابت ہوئی کوئینا کوئینا سے بعد میں کہا گیا کہ جو ملیریا جو ہے وہ کس وجہ سے پھیر رہا ہے تو جب ملیریا پیشن کا بلڈ دیکھا گیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے بلڈ میں کیا تھا ایک لیونگ اورگنیزم جو ہے وہ پائی جاتا تھا لیونگ کریچر تھا جس کو کیا نام دے دیا گیا پلازموڈیم نام اور ہنڈر جو ہے وہ ہلڈی پرسن کا بلڈ لیا اور پھر اس کے اندر دیکھا کہ پلازموڈیم پائی جاتا ہے یا نہیں پائی جاتا تو ان کا کیا ریزلٹ نکلا کہ جتنے بھی ملیریا پیشن تھے سب کے بلڈ میں پیشن پایا گیا لیکن جو ہلڈی پرسن تھے ان میں سے بھی ساتھ کے بلڈ میں پلازموڈیم پایا گیا لیکن وہ ہلڈی تھے انہیں کوئی بیماری ہوئی نہیں تھی تو بات میں یہ پتا چلا کہ ابھی تک ان کے اندر پلازموڈیم تو جا چکا ہے لیکن ابھی تک اس نے اپنی کوئی سیمٹمز شوہ نہیں کی اس کے بعد ایک سائنٹیز جو ہے وہ آیا ایک فیزیشن آیا اس نے کچھ ابزرویشن دی پھر اس نے کیا کیا ایک ہائپوتھیز بنا دی کیا بنایا اس نے کہ پلازموڈیم شوڈ بی پریزنٹ ہی دا موسکیٹوز پلازموڈیم جو ہے موسکیٹوز کے مچھروں کے جو بلڈ ان کے اندر پایا جاتے ہے اس کے بعد اس کے فردر سٹڈی کی گئی اور ایکسپیریمنٹ کی گئے تو کیا اس کا ریزرٹ نکالا کہ جو پلازموڈیم جو ہے وہ موسکیٹوز میں پایا جاتا ہے اور موسکیٹوز جب ایک ہیومن کو بائٹ کرتے ہیں تو ان کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر اس سے ہیومن کو ملے لیا ہو جاتا ہے نیکس ٹوپک ہے ڈیٹا ارگنیزیشن اینڈ ڈیٹا انیلسیز ڈیٹا کیا ہے ہمارے پاس ڈیٹا کی ہم لوگ بھی ڈیفائن پڑیں گے اور گنیزیشن کسی چیز کو ترطیب دینا اور انیلسیز اس کا تجزیہ کرنا ڈیٹا ارگنیزیشن اور انیلسیز انیلسیز یا ڈیفائن ڈیٹا ڈیٹا کیا ایک ایسی انفرمیشن ہے جیسے نیمز ہے ڈیٹس ہے ویلیوز ہے میڈ فرم ایسی 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 لیکن وہ نیمز ایسی 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 تو وہ کیا ہوگی سائنٹیفک ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا بلکہ ایسا ڈیٹا ایسی انفرمیشن جو کہ ہم لوگ ڈیٹس سے لے رہے ہیں کسی ایسی 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 لے رہے ہیں نیمز لے رہے ہیں ویلیوز لے رہے ہیں ان کو ہم لوگ ڈیٹا کا نام دیں گے ڈیٹا اصل میں کیا ہے ایسی کوئی بھی انفرمیشن ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں کسی observation سے اور experimentation سے آگے جو ہے اس کو ڈیٹا اورگنیزیشن اور انیلسی کو سیپریٹ سیپریٹ دو جگہ پہ بتایا گیا ہے اور انیلسی پہلے پڑھ لیتے ہیں ان آرڈ آرڈ آرگنیزیشن 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 کرنا ہے سائنٹیفک collect and organize data سائنٹیسٹ کیا کرتے ہیں collect کرتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں اور ترتیب دے دیتے ہیں ایک data کو prior کا مطلب بتا ہے پہلے سب سے پہلے کسی بھی experiment کو کرنے سے پہلے سائنٹیسٹ کو بتانا چاہئے بتانا چاہئے کہ اس نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا وہ اس بک سے اکٹھا کی ہے اس اخبار سے اکٹھا کی ہے تو اس کو غلط ثابت کرنا کیا ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہیں بتاتا کہ اس نے data کہاں سے اکٹھا کی ہے تو کوئی بھی انسان کھڑاؤ کہ یہ data غلط ہے پھر آپ کیا کرنا پڑے گا دیا جاتا ہے ان ڈیفرن ٹھیک ہے ڈیفرن ٹھیک ہے جیسے کہ گرافک میں ٹیبل میں فلو چارٹ میں میپ میں اور ڈیاغ میں ان سب میں کیا ہے ڈیٹا کو ارگنائز کیا جا سکتا ہے ترطیب جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے دن ہمارے پاس نیکسٹ ٹوپک ہے ڈیٹا انیلسیز ڈیٹا انیلسیز انیلسیز ڈیٹا کا ہم لوگ تجزیہ کیسے کر سکتے ہیں ڈیٹا انیلسیز is necessary to prove or disapprove hypothesis by experimentation ڈیٹا انیلسیز کیا ہے ایک ضروری چیز ہے کس چیز کے لیے ایک ایک hypothesis وہ صحیح ثابت ہوتی ہے یا پھر صحیح ثابت نہیں ہوتی it is done through the application of statistical method ٹھیک ہے statistical methods کون سے ہوتے ہیں آپ لوگ پہلے بدایا تھا statics ٹھیک ہے جو stats ہوتی ہیں جس کے اندر ہم mean mode medians کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ statics method ان کے ذریعے data کو چک کیا جاتے ہے اور دو statistical methods کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے اور ان کا نیچے ذکر بھی کیا ہو ہے وہ کون کون سے ہیں ratio اور proportion کون سے دو methods کے بارے میں بتایا گیا ہے ratio اور proportion اب اس کے بعد بتائیں گے کہ ratio اصل میں ہے کیا چیز ratio کی define بتائی ہے when are relation between two numbers کسی بھی دو numbers کے درمیان میں relation تعلق ہو کسی بھی دو numbers کے درمیان میں جو تعلق ہو گا اس کو کیا بولیں گے ratio بولیں جس طرح کے a and b کا ہو ہے a and b بھی آ سکتا c d بولتے ہیں تو ہمارے پاس ratio کیا ہے کہ کسی بھی دو چیزوں کا دو numbers کا آپس میں جو تعلق ہے اور ان کو جب ہم کسی بھی quotient کی فارم میں کیا کر سکتے ہیں ایکس پر دیں ظاہر کر دیں تو وہ کیا بن جاتی ہے ہمارے پاس ratio بن جاتی ہے it is called the ratio of one number to the other اس کو بولا جاتا ہے ایک number کی دوسرے number سے کیا ہے ratio may be expressed by putting a division or colon ریشو کو دو طریقوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے کسی colon colon بولتے ہیں اور division تقسیم والے method سے mark between the two numbers جو دو numbers کے patient and 150 normal person is 13 اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دو انہوں نے ratio لی ہیں 50 جو ہیں و ملی patient لے لی ہیں اور 150 normal person لے لی ہیں اب ان دونوں کی جب portion ratio نکال نہیں ہے تو کیسے ratio نکال لیں گے وہ ایک side پہ لکھیں گے 50 درمیان میں کسی کا نشان لگا دیں گے colon لگا دیں گے یا پھر devian لگا دیں گے اور اس کے دوسری side پہ کیا لگے دیں 150 اب دیکھیں یہاں پہ devian کہا گیا ہے تو ہم لوگ devian اس کو divide کر سکتے ہیں 50 divided by 150 تو کیا آ جائے گا 1 by 3 0 0 سے cancer 5 5 اور 5 3 15 ٹھیک ہے تو اس کی ratio کیا آ جائے گی 1 ratio 3 آ جائے گی ہمارے پاس یہاں تک دیکھ لیں سب سے پہلے کہ data organization جو ہے data organize کرنا ترتیب دینا data organize کسی بھی form میں کیا جا سکتا ہے graph fix کی form میں کیا جا سکتا ہے flow charts کی مدد سے numbers کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو ratio بولتے ہیں اور اس کو express کیا جاتا ہے کس چیز سے represent کیا جاتا ہے یا تو colon سے جو دو نکتے اوپنی چل گئے ہوئے اس کو colon بولتے ہیں یا پھر divien سے تقسیم کی نشان سے example میں 50 اور 150 دیا ایک سائیڈ پہ 50 رکھیں ایک سائیڈ پہ 150 رکھیں 0 کو 0 سے cut کر دیں 5 1 0 5 and 5 3 0 15 تو کیا جائے 1 ratio 3 اس کو ہم لوگ نے 1 ratio 3 ہی لکھنا ہے 3 ratio 1 نہیں لکھنا جو بچے غلطی کر آتے ہیں سٹوڈنٹس جو غلطی کر لیے اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا next ہمارے پاس ہے proportion means to join two equal ratios by the sign of equality اب کیا کر نا پہ دو ریشو لینے ایک سائیڈ پہ ریشو لینے اور دوسری سائیڈ پہ ریشو لینے ویلیوز ٹوٹل چار ویلیوز ہو جائیں اور ان کو کس sign سے زاہیر کرنا ہے equality کے برابری کا sign یہاں پہ دیا ہو ہے اس سے کیا کرنا ہے آپ لوگ زاہیر کرنا ہے for example a ratio b and is equal to c ratio d is proportion between the two ratios یہ کیا ہے دو ratios کے درمیان میں کیا ہے proportion ہے اس کو 4 dot سے بھی آپ زاہیر کر سکتے ہیں یا پھر equal کے mark سے بھی زاہیر کر سکتے ہیں this proportion may also be expressed as a ratio b proportion c ratio d اس کو اس form میں بھی آپ لوگ ظاہر کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ نہیں لگانا چاہ رہے تو آپ لوگ درمیان میں equal کا sign بھی لگا سکتے ہیں تین values موجود ہیں تو چوتھی کیا ہے آپ لوگ خود ہی calculate کر سکتے ہو خود اس کا answer نکال سکتے ہو کیوں کیونکہ آپ کے پاس تین موجود ہیں پرپورشن کی مدد سے for example a biologist can calculate how many birds will get malaria when he allows infected mosquito to bite hundred healthy sparrows اب ایک biologist جو ہے اس نے دیکھنا ہے کہ کتنے birds کو malaria ہوا ہے healthy sparrows اس نے hundred لئے اور اس کو infect کٹوا دیا جس کے پلازموڈ موجود تھا ان پریویس ایکسپریمیٹ جی نوٹی دیت وین ہی الاؤوڈ موسکیٹو تو بائن ٹونٹی سپیروز 14 آؤٹ آف دیم گوٹ malaria now he uses the proportion rule اب کیا ہے اس نے پچھلے experiment میں دیکھا تھا کہ اس کے پاس total 20 chidia تھی 20 chidia میں سے جب اس نے malaria موسکیٹو موجود تھا اس کو کٹوایا تو total 20 میں سے 14 ملیریا ہو گیا اب وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ 100 کو malaria ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا اب وہ کیا کرے گا اگر اس نے 100 کو test کرنا ہے تو کیا وہ 100 کے 100 پہ ہی apply کرے گا اگر اس نے 1000 پہ کرنا ہے تو 1000 چڑیا جو ہے اس کو کٹوائے گا نہیں وہ تھوڑوں وہ ان میں سے کچھ کو لے گا اور پھر proportion کی مدد سے کیا کرے گا وہ باقیوں کا نتیجہ نکال لے result نکال لے گا first ratio یہاں پہ دی گئی ہے اس کو دیکھ لیں جس طرح کہ 14 20 ہے اور second ratio ہمارے پاس x اور 100 اس کے اندر سے کیا کرنے x فائنڈ کرنے کہ اگر 100 چوڑیا ہیں تو ان میں سے کتنی چوڑیا ہو جائے گا ملیریا ہو جائے گا تو آپ لوگ کیا کروگے یہاں پہ پہ کا sign دیا ہو ہے 4 dots لگیوں ہیں اس کے جگہ پہ آپ لوگ کیا لگا دوگے x over 100 and 14 over 20 یہاں پہ کر دینا آپ لوگ نے x کی value find کرنی ہے x ادھر ہی رہے گا اس میں ہم لوگ نے x کی value find کرنی ہے تو ہم proportion میں کیا کرتے ہیں کہ جو side والی دونوں values ہوتی ہیں جو آخری آخری والی ہوتی ہے جس طرح یہاں پہ 14 ہے اور یہاں پہ 100 ہے تو ہم کیا کریں گے 14 کو 100 کے ساتھ ضرب کروا دیں اور x کو 20 کے ساتھ درمیان والی 2 کو اپس میں ضرب کروا دینا ہے اور side والی دونوں کو اپس میں ضرب کروا دینا ہے اب یہاں پہ کروایا ہے x کو 20 کے ساتھ کروا دیا اور 100 کو 14 کے ساتھ کروا دیا یہاں پہ سائیڈ پہ پلس ہو رہا ہے تو دوسری سائیڈ پہ لے کے جائیں گے تو وہ minus ہو جائے گا اگر ایک سائیڈ پہ کوئی چیز multiply ہو رہی ہے تو دوسری سائیڈ پہ جائیں equal کے دوسرے پار لے جائیں تو دیوائی ہو جائے سیم اسے طریقے سے x ساتھ یہاں پہ 20 تھا تو ہمیں صرف x کی value چاہیے تو 20 کا ہم لوگ نے کیا کر رہا ہے 20 یہاں پہ multiply ہو رہا ہے تو اس سائیڈ پہ کیا ہو جائے گا ڈیوائی ہو جائے گا اب کریں اس کو ڈیوائی جب آپ لوگ ڈیوائی کرتے ہیں تو اس کا آنسر کیا جاتا ہے 70 مطلب کہ 100 میں سے تقریبا 70 کو کیا ہو جائے گا ملیریا ہو جائے گا 20 میں سے 14 کو ملیریا ہوا تھا تو اب کیا ہے سو میں سے کتنوں کو ملیریا ہو جائے گا 70 کو ملیریا ہوگا it means 70 out of 100 sparrows would get ملیریا اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے 70 کو ملیریا ہو جائے گا statics are thus a means of summarizing data through the calculation of a mean value this step is very important as it transform raw data into information which can be used to summarize and report results statics جو ہے یہ جو math جو یہاں پہ method بتائے گئے ہیں یہ biological method میں بہت زیادہ important ہے اور انہی کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں ہم اپنا پورا experiment کر سکتے ہیں اور پھر اپنے result کو کیا کر سکتے ہیں پبلش کر سکتے ہیں next جو ہمارے پاس ہے وہ ہے mathematics as an integral part of scientific process mathematics جو ہے وہ ایک important part ہے کس چیز کا scientific process کا biological method also involves the use of applied mathematics to solve biological problem biological problems میں کیا ہے جو applied mathematics وہ کیا ہوتی ہے use ہوتی ہے استعمال ہوتی ہے کس جس کے لیے scientific problems ہوتی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جس طرح اوپر جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے کیوں استعمال ہوئی ہے کہ پیشنٹ کا ہمارے ہے اب یہ پہ نیچے بائیو انفرمیٹکز کی ڈیفائن دی گئی ہے یہ اکثر جو ہے پیپر میں آئی ہوتی ہے as a short question بائیو انفرمیٹکز ریفرز کمپوٹیشنل کمپوٹیشنل کیا کہتے ہیں جس کو کمپیٹ کروائے جائے کمپوٹیٹ کروائے جائے means کے آپس میں کیا کہا جائے کمپیٹ کروائے جائے and statical techniques for the analysis of biological and data بائیو انفرمیٹکز کیا ہے ایسی کمپوٹیشنل اور statical technique ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں بائیو لگ ہمارے پاس جتنا بھی بائیو لگ موجود ہے ہم لوگ آج کا chapter second chapter جو ہے وہ complete ہو گیا امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی thank you allah hafiz